شیخ مفید طالب علمی کے زمانے میں جب علی بن عیسیٰ رومانی سے درس لینے کے لئے گئے تو وہاں پر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حدیث غدیر اور حدیث غار کے مطالق بیان کے حدیث غار سے مطالق بیان کے ابو بکر جب رسول خدا کے ساتھ موجود تھے رومانی نے کہا کہ حدیث غار درائیت ہے اور حدیث غدیر محض روایت روایت پر درائیت مقدم ہوتی ہے وہ بسری تو چلا گیا مگر تھوڑی دیر بعد شیخ نے فرمایا جو امام وقت سے جنگ کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے رومانی نے کہا کہ وہ کافر ہے تھوڑی دیر کے بعد کہا فاسق ہے تو شیخ نے کہا پھر آپ تلو اور زبیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں انہوں نے توبہ کر لی تھی شیخ نے جنگ درائیت ہے اور توبہ روایت درائیت روایت پر مقدم ہوتی ہے رومانی کہا تم اس وقت یہاں تھے جب بسری نے مجھ سے سوال کیا انہوں نے کہا ہاں مگر تم کون ہو شیخ مفید سے کہا ابن مولم طالب المو رومانی نے ان کو ایک خط دیا جو انہوں نے اپنے استاد ابو عبداللہ جال سے وہ خط دیا اور اس خط کے اندر انہوں نے پڑا اور مسکرائے اور کہا کہ رومانی کے ذریعے میں جو تمہارا واقعہ ہو اس نے تمہاری تعریف کیے اور تمہیں مفید کا لقب دیا ہے شیخ مفید کے زمانے میں ایک شخص دہاد سے آیا اور شیخ کی خدمت میں حضر ہوا اور کہا کہ ایک عورت جو ہے حاملے سے انتقال ہو گیا اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو کیا عورت کے شکم سے بچے کو نکال لیا جائے یا یوں ہی دفن کر دیا جائے شیخ نے فرمایا کہ یوں ہی دفن کر دو وہ شخص چلا گیا راستے میں اس نے دیکھا ایک شخص گوڑے پر سوار تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا ہے وہ جب اس کے نزدیک پہنچا تو کہا اے شخص اب شیخ مفید اشارت فرما رہے ہیں کہ عورت کا پیٹ کارٹ کر بچہ نکال لو اور پھر اس عورت کو دفن کر دو اس شخص نے اس بات پر عمل گیا کچھ عرصے کے بعد یہ سارا ماجرہ جب شیخ کے سامنے آیا تو شیخ نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا یقیناً وہ صاحب زمان ہوں گے اب جب ہم سے احکام شریع میں غلطی ہونے لگئے تو اب ہم فتوہ نہیں دیں گے پھر اپنے گھر کا دروازہ بند گیا اور باہر نکلنا چھوڑ دیا اچانک شیخ کے بعد حضرت صاحب العمر کی جانب سے فرمان آیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری فتوہ دینا ہے اور ہمارا کام اس کو درست کرنا ہے ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے تم سے خطا ہو جائے تو شیخ نے دوبارہ فتوہ دینا شروع کر دیا